رحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ میری یوٹیوب فرنس آپ سب کیسے ہیں آئی ہو آپ سب ٹھیک ہوں گے اپنی لائف میں پوش ہوں گے اور مزے میں ہوں گے تو آج میں آپ کے لیے سپیشل ویڈیو لے کر آئی ہوں جو ابھی تک کسی نے بھی اپنے چینل پر اپلوڈ نہیں کی ہوگی یہ ویڈیو پہلی بار آپ خبیجہ فاطمہ چینل پر دیکھیں گے جو کہ اپلوڈ ہونے جا رہی ہے اس لیے آپ میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائف کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور کمیٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ عید ملاد النبی مبارک کا مہنہ شروع ہو چکا ہے تو یہ جو بارہ ربیلوپن شریف ہوتی ہے یہ مسلمانوں کی عید کا لیو ہوتا ہے اور اسی عید کی مناسبت کے لحاظ سے کپروں کا میں دیزائن لے کر آئی ہوں یہ باقی ویڈیو سے بلکل ڈیفرنٹ ہو رہی ہے کیونکہ اس ویڈیو میں میں نے پین کی مدد سے کپروں پر دیزائن کی ہے تو بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف تو اس دفعہ میں نے ہم نے تین پریس بنایا ہے ہم نے آپس میں یہ بات سوچی کہ اس دفعہ ہم ربیلوپن شریف پر وائٹ کلر کے جو ہیں ٹوٹلی وائٹ کلر میں ہم کپرے جو ہیں وہ بنائیں گے تو پھر اس میں لیسز بھی کبھی عام ہے کہ لیسز لگائی جائیں یا کیا کیا جائیں کس چیز سے ڈیزائنگ کی جائیں کیونکہ ہم نے پیور وائٹ کپڑے پیننے تھے تو پھر ہمارے مائن میں یہ آئیڈیا آیا کہ ہم وائٹ کپڑا لے کے پلین تو اس پہ ہم پینٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلا ڈریس یہ دیکھیں آل اوبر یہ میں نے فروک پیار کی ہے یہ اس کی آل اوبر پھر ہمارے ملک کی ہے تو اب آتے ہیں اس کی ڈیٹیل کی طرف تو سب سے پہلے تو یہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ میں نے ایک فروک پیار کی ہے تو فروک اس طرح سے میں نے پیار کی گئے پہلے تو یہ میں نے بلکل سمپل ہی کٹن کی تھی اور اس کے بعد یہ اس کے اوپر جو میں نے یہ دیکھیں یہ پوکٹس ہیں یہ پوکٹس لگائی ہیں اس میں ہی میں نے جو پوکٹس لگائی ہیں اس کے اوپر میں نے یہ چونٹ ڈال کے تو اس کے اوپر اٹیج کیا تو وہ اس طرح فیل ہو رہا ہے جیسے کہ فروکٹی اوپر ہی چونٹ سائٹ پہ جائے اب اس کے آتے ہیں یہ دیکھیں یہ اس کا نیکلائن میں نے بنایا بوٹ شیپ میں اس کے اوپر یہ جو دونوں سائٹس پہ یہ بیل آپ کو نظر آلی ہے یہ ہے پینٹ جس میں میں نے ایک گرین کلر جوز کیا اور ایک کلر جو ہے وہ میں نے ریڈ جوز کیا اس کے بعد یہ اس کے ہیں سلیوز سلیوز میں نے اس کو بیل شیپ دی اسی طرح یہ اس کے اوپر آگے بیل اور یہ اس کا ہے موٹیو سیم اسی طرح ہی یہ ہم نے پوکٹ پہ بھی کیا پینٹ یہ دیکھیں یہ اس کا کپڑا ہے کھلا کیوں کے اس کے اوپر ہم نے چونٹ ڈالی یہ دیکھیں یہ چھوٹا موٹیو ہے اور اس کا یہ بڑا موٹیو ہے سب سے پہلے ہم نے اس میں ایک گرین کلر جو ریڈ کلر جوز کیا یہ اس فلاور کے اندر پھر یہ پتیوں کے اندر ہم نے تھوڑا سا گرین جوز کیا پھر یہ جو بیوی پین شیڈ آپ کو نظر آلیے ہیں یا بیوی پینک کلر بنایا ہے یا لیکن لائٹ سا لیکن وہ اس کی اتنی وہ گریس نہیں آرہی کی تو جس کے بعد ہم نے اس کی بیوی پین کرنے کے بعد اس کی سائیڈ پہ جو کی آس لائن وہ ہم نے ریڈ کی دے دی اسی طرح یہ دوسری پھوکٹ اور اس کے سینٹر میں یہ اس کے موٹیو آلی ہے اس کے بعد مجھے ایسی لگا جیسے وہ نیچے تو بلکل کھل ہو چکا تھا دیزائن سے پینک کی مدد سے لیکن یہ چیز جو تھی مجھے بہت ہی وہ خالے خالے نظر آرہی تھی اس کو کھل کرنے کے لیے اور ویسے انٹرینٹ بھی ہے آج کر شیشوں کا بہت زیادہ تو میں پھر یہ بزار سے شیشے لے کر آئی یہ سینٹر میں بھی میں نے اسی طریقے سے چار شیشے لگا دیا اور یہ سائیڈوں پہ بھی میں نے اس کے اوپر شیشے لگا دیا تو چار جو شیشے تھی وہ بچ گیا تھا وہ کہ میں نے یہ پاکٹس کے اوپر لگا دیا تو اس طرح یہ ہمارا جو ہے جو ڈریس ہے وہ رہ دی ہوا یہ سینٹر میں یہ کلیاں پہلے میں نے کٹن کی نا تو یہ سینٹر میں میں نے یہ سیڈی لیس لگائی ہے پھر میرے دل جا رہا تھا کہ اس کے آگے سلیوز کے آگے بھی اور جو فروک ہے اس کا جو یہ دیکھیں یہ جو اس کا گھیر ہے اس کے نیچے بھی کچھ لگانے کو دل جا رہا تھا تو پھر اس کے لیے بھی یہ میں لیس لے کر آئی اور اسی طرح سینٹر میں یہ فرنٹ پہ بھی اور بیٹ پہ بھی میں نے لگا دیا اور اس کے اندر پہلے میں نے یہ ریڈ کپڑا لگا دیا تو اس طرح سے یہ ہمارا جو ہے فروک جو ہے وہ تیار ہوا اس کے بیٹ پہ بھی ایک موٹی ہے یہ بیٹ پہ ایک موٹی میں نے لگوایا اور یہ وہی اسی طرح لیس پہلے یہ میں شاپ پہ دے کر گئی یہ سارا جو بلوک پرنٹ کیا ہوئے یہ پہلے میں نے چھاپا وہاں سے لگوایا سارا چھاپا لگوانے کے بعد پھر میں نے اس کے اندر گھر میں آکے خود سے یہ پینٹ کیا اور خود ہی میں نے اس کو سٹیچ کیا یہ جو اس کا اس فروک کا جو یہ میں نے بلوک لگوائے ہیں یہ چھکوائی کروائی ہے سارا میں نے یہ 250 کی ہوئی 250 میں اس نے چھپائی کر دیا پھر گھر میں اس پہ پینٹ کیا اور اس پہ یونکی جو چھکوائی کا اور یہ پینٹنگ کا شیشوں کا یہ ٹوٹل تکریبن 800 پہ آپ کھر جاؤ ویڈاوٹ کپڑا ویڈاوٹ سٹیچنگ یہ پینٹنگ آپ کو خرچ مطار ہے کیونکہ یہ پینٹنگ وہ ہے جو کبھی بھی اترے گا نہیں خراب نہیں ہوگا تو بڑھتے ہیں یہ اس کی آپ لوگ چیک کر دیں یہ اب ہم نے ربی لبر شریف کے لئے بارہ ربی لبر شریف کے لئے کپڑے اپنے تیار کی ہیں اور اس پہ اگر زندگی رہی تو انشاءاللہ ضرور رہیں تو بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ ڈریس کی طرف جی تو یہ ہمارا ہے نیکسٹ ڈریس یہ ہے خدیجہ کا اس کے لئے بھی آپ دیکھیں کہ یہ پہلے اسی طرح سے ہی پہلے میں نے اس کی یہ پہلے آپ اس کی آل اوبرلک چیک کریں کہ کیسا لگ رہا ہے اگر آپ کو اچھے لگیں ڈریس کو آپ نے کمنٹ ضرور کرنی ہے اور کمنٹ میں ضرور بتانا ہے کہ آپ کو ہمارے بارہ ربی لگوال شریف اور تین ملا تو نبی شریف کے ڈریس کیسے لگیں یہ پہلے میں نے اس شرٹ کی کٹنگ کی کٹنگ کرنے کے بعد یہ سارا پھر نشان لگ رہا ہے کہ مجھے کہاں کہاں اس کے وہ چھاپا لگوانا ہے پہلے پہلے تو اس کو سوچنا پڑتا ہے ڈریس بنوانے کے لئے پہلے سوچنا پڑتا ہے کہ اس کو ہم نے کس طریقے سے اس کی ڈیزائننگ کرنی ہے اس پہ کافی ٹائم لگ جاتا ہے پھر اس کا یہی میرے مہینی آئیڈیا ہے کہ اس کی کوئی چھوٹی چھوٹی سکیل میں یوں کر کے لگواتی ہوں پھر میں اس کی کٹنگ کی کٹنگ کرنے کے بعد یہ سارے میں نے گلے کا کیونکہ گلہ پہلے تین نہیں بنتا پہلے یہ سارا کام کے بعد اس کی یہ شولڈر کی نشان لگایا کٹنگ نہیں کیا صرف نشان لگایا یہ لیکن یہ بھی بھی آپ کو نشان نظر آنا ہوں یہ سارا میں نے نشان لگانے کے بعد کے نیچے سے میں نے دامن کی چڑھائی کتنی رکھنی ہے چوب کہاں پہ آنے ہیں وہ سارے میں نشان لگا کے تو وہ پھر میں لگے اور اس کی وہ پھر میں نے ساری سپوائی سپوائی کرنے کے بعد پھر میں اس کو یہ سارا میں نے اس کا پین کیا اب دیکھیں اس کا جو نیکٹ لائن ہے وہ روانڈ میں ہے روانڈ میں آگئے اور پھر اسی طریقے سے ہی اس پہ بھی ہم نے پینٹ کیا پہلے اس پہ وہی بیڈی پینٹ کیا اور اس کی پھر آؤٹ لائن جو تھی وہ میں نے جاں چھوپن پینٹ میں کر چکا تو اس میں تھوڑا سا وہ بیوٹی زیادہ آگیا اس کے بعد یہ ساتھ میں گرین کلر یوز کیا اور یہ تو ساتھ میں پھر یہ گولڈن گلیٹر کلر میں میں نے ایک کلر اس کا یوز کیا دیکھیں اس کی آپ آل اوڑ لوگ دیکھیں یہ بھی بہت ہی بہت ہی پیارا لگ رہا ہے کیونکہ میں نے فروگ پہ شیشے لگایا تو دے جا کے دیکھیں میں نے بھی شیشے لگوانے ایک کے لگے ہیں اور ایک نہ لگایا یہ کیسے ہو سکتا ہے تو پھر یہ اس کے لئے بھی میں نے اس کے جو سلیبز دیکھیں سلیبز میں نے اس کے یہ سارے یہ جو بیڑ آری اس کے سینٹر میں پھر اس کے سینٹر میں اور فرنج میں یہ میں نے شیشے لگایا اور یہاں پہ بھی بٹنز لگایا کیونکہ سینٹر سے میں نے اس کو اوپن کیا یہ ساری بلین کلر کی میں نے پائپنگ کی وہاں سے میں نے سب کول دیا اور اس کے اوپر بھی بٹنز آنے تو پھر میں نے اس کے اوپر بھی شیشے لگا دیا اور یہ سائیڈ پہ بھی سارے شیشے لگائے اور اس کے لئے میں یہ لائس لے کر آئی یہ دیکھیں برائٹ برائٹ سی لائس ہے وہ تو اس پہ میں نے یہ لائس لگا دی اور اس کے میں نے یہ دیکھیں چاکوں پہ ساری گرین کلر میں پائپنگ بھی کی گئی یہ دیکھیں یہ آپ کو نظر آ رہی یہ پہلے پائپنگ کی اور اس کے بعد اس کی میں نے لائس لگا دیا اسی طرح ہی یہ میں نے بہت دیا اس کی پہلے پائپنگ کی ہے ساری چانوں طرف اور اس کے بعد یہ ہماری لائس آ دیا تو اس طرح یہ ہمارا جو ہے شرک یہ بھی ریڈیو اور اس کی جو وائٹ کی انہوں نے مستے دی 200 اس کی چھکوائی پہلے اتنا میکا کام نہیں تھا لیکن آپ دکھو زیادہ مہنگا ہو اس کی انہوں نے چھکوائی اس کے بعد دین کا خرچہ پھر سوشوں کا خرچہ پھر مگزی کا خرچہ پھر سٹیچی کا اور اس کے بعد فیبریک کا تو آپ کو جی سوچیں کہ یہ کپنے میں پاس ہمارا تھوڑا سا سلی بنانے میں کیار ہو جائے ہمارا ہے نیکس پریس شرک یہ بھی میں نے پینٹ کی مدد سے بنایا ہے اس دفعہ کیونکہ ہم نے سب نے وائٹ اور پینٹ پرے پریس پہنے ہیں اس پہ میں نے بیلو کلر جو اس کی جائے بیلو لائٹ بیلو اور ٹارک بیلو رائل بیلو اور نیبی بیلو اس کی یہ آل اوور لو اس کے بعد اس کی دیٹیل کی طرف چلیں یہ اس کا راؤنڈ میں اور چھوٹا سا بیلو میں نے اس کا نیک بنایا اس کے اندر جو میں نے کلر لگایا وہ رائل بیلو ہے ہاف میں رائل بیلو آیا اور یہ جو اس کی سائیڈ ہیں ہندی کے پتنوں کی جو سائیڈ ہیں اس میں ان کا درمیانہ جو کلر ہے رائل بیلو اور نیبی بیلو رائل بیلو سے تھوڑا دار اور نیبی بیلو سے تھوڑا لائل وہ بھی میں اس کے دیا یہ جو نیبی بیلو ہے یہ میں نے خود بنایا ہے اس میں تھوڑا سا اور کلر بلیو ڈالتا ہے اور اس کو تیار کرنا پڑتا ہے کچھ کلرز ایسے ہوتے ہیں جو ہم تیار کرتے ہیں کلر جو بیسی کلر ہوتے ہیں مرلا کے جو ہم نے کلر بنانے ہوتے ہیں جو چاہیے ہوتا وہ ہم تیار کریں لیکن بیسی کلر ہونا ضروری ہے ہمارے پاس اسی طرح یہ اس کے سارے ویلز آگئے سائیڈ پہ اور یہ سینٹر میں نیک لائن کی سینٹر میں پینٹ آگئے اسی طرح سے یہ پھر سلیپز آگئے یہ بیل ہے اس کے فرنٹ پہ اور یہ سارا پینٹ ہے اسی طرح یہ اس کا دوسرا سلیپ اور پھر جو پائپنگ کے آج کل اس کا اتنا ٹرین نہیں ہے لیکن مجھے بھی کچھ چاہیے تھا کہ اس کے اندر کچھ لگاؤں تو پھر یہ میرے پاس ایک کپڑا پڑا ہوا تھا تو وہ میں نے اس کے اندر مجزی نے اس کی بنائی صرف اس کے اندر ہی لگا ہے اسی طرح یہ سب جو ہے یہ اس کے اندر جیسے یہ دیکھیں نا سلیپز کے اندر وہ آگیا چھٹا جس کو بولتے ہیں لوگ یہ اسی طرح سے ہی یہ بھی دامن لٹ اور یہ چاروں طرف جو ہے کہ ان طرف جو ہے یہ اس کے بیلہ ان میں بھی جو ہی کلر جوز ہوئے میں رائل پیلو اور مکنیو پیلو مجھے اس کا کمبینیشن بہت اچھا لگ رہا تھا اور ساتھ یہ دیکھیں اسی طرح سے میں نے یہ پھر رائل پیلو میں ایک اپلیک ہوں میرے پاس جو میں نے اس کے سائٹوں پہ لگا رہا ہے چاروں طرف پیلو پیلو چاہیے اب آپ سلائٹ بھی لگا سکتے ہیں اور ہیممنگ بھی کر سکتے ہیں لیکن مجھے زیادہ سلائٹ پسند ہے تو یہ کھلتی بھی نہیں ہے اور اس کا بکا کام ہوتا ہے اور مجھے ویسے بھی یہ پسان دے تو یہ میں نے پھر سلائلہ دیا ہے ابھی ان کے ساتھ جو ہیں یہ ہمارے تین ڈریس ہوں ہیں تین ڈریس ہم نے تیار کیے ہیں وائٹ ایر ملادن نبشیر کے لئے تو ابھی ان کے ساتھ ٹراؤزل نہیں میں نے بھی تیار کیے سنپل ہی ہوں گے ہو سکتا ہے اس پہ کچھ ڈیزائننگ ہو جائے تو سنپل ہی ہوں گے تو یہ میں ان کا آئیڈیا جو تھا شرس کا وہ میں آپ کو ہوتا دوں دے دوں تاکہ آپ بھی پہلے سے ہی ایر ملادن نبشیر کے لئے ایسی ہی ڈریس تیار کریں جب ایک انسان کے آئیڈیا تو سب سے زیادہ مشکل ہوتا ہے دیسائنی کرنا اور آئیڈیا آنا زہن میں یہ بہت ہی مشکل کام جب ایک انسان کو آئیڈیا مل جاتا ہے تو پھیٹ بے شک اس طرح کا سیم نہ ہو کام لیکن ایک آئیڈیا زہن میں ہوتا ہے کہ ہم نے بھی اس طرح کا کام کرنا ہے جب ایک انسان کے لئے ایزی ہوتا ہے تو اس لئے میں نے پہلے سے ہی یہ ویڈیو اپنی اپلوڈ کر دیا ہے تاکہ آپ بھی اس سے محبوب فائدہ اٹھا سکیں امید پڑھتی ہوں آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو اور ہمارے ایر ملادن نبشیر کے کپڑے بہت اچھے لگے ہوں گے اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھے لگی گے تو اپنے دوستوں میں اپنی فیملی ممبر کے ساتھ ضرور اس کو شیئر کیا کریں کمیٹ کیا کریں اور لائک کیا کریں اور اگر میرا چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو پھک کر دیں کیونکہ ہم آپ کے لئے بہت مشکل سے یہ آئیڈیاز تلاش کرتے ہیں ہم پھر اس کو لے کے آتے ہیں ویڈیوز بناتے ہیں کام کرتے ہیں پھر ویڈیوز بناتے ہیں پھر اس کو اپلوڈ کرتے ہیں یہ ایک مشکل ترین کام ہوتا ہے تو پلیز آپ بھی ہماری بھرپور حسنہ آپ زہی کیا کریں تو ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ